اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سو گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے میرے دینی بھائیو اور بہنو آج اس ویڈیو میں ہم دعا مانگنے کا جو بہتر طریقہ ہے وہ بتانے والے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لئے اٹھائیں دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے کے بعد سب سے پہلے درود شریف پڑھیں آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو بہتر ہوگا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں اس کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرنے والے کلمات پڑھیں جیسے آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو عربی میں ایسے کلمات نہیں آتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہو تو آپ کی جو بھی لینگویج ہو کی جو بھاشا ہو آپ اس بھاشا میں ہی اللہ کی تعریف کریں اور خوب تعریف کریں اس کے بعد اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے بیان کریں اس کے بعد اپنی جائز خواہش کو اللہ کے سامنے رکھیں جو بھی آپ کی پروبلمز ہو جو آپ دنیا اور آخرت میں چاہتے ہو وہ سب اللہ سے مانگیں بعد دعا کے آخر میں یہ ضرور کہیں یا اللہ میرے اس دعا کو تو پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما میردینی بھائیوں اور بہنوں اس طرح سے آپ دعا کر سکتے ہیں میردینی بھائیوں اور بہنوں دعا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے آپ جتنی زیادہ ہو سکے دعا کریں دعا میں خوب گرگڑا کر رویں اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لے اگر رونے کی شکل بھی نہیں بنا پائے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو میرے سامنے رو لیا کر تجھے رونا نہیں آتا تو تو رونے کی شکل ہی بنا لے اگر تو شکل بھی نہیں بنا پاتا تو تجھے ہسنا تو آتا ہے تو ہس ہس کر ہی مجھ سے مانگ لے میں تب بھی آتا کر دوں گا بے شک ہمارا اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے میرے دینی بھائیوں اور بہنوں دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں یا تو دعا قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لئے زخیرہ کر لی جاتی ہے یا مسئبت کو ٹال دی جاتی ہے مگر رد کبھی نہیں ہوتی ہے